موسیقی 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 کیا گیا ہے ریپورٹ دیکھئے تو یہ کہنا چاہتا ہوں قانون کوئی بن جائے اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عزم کر لے کہ کوئی قانون اس کا راستہ نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنے اندر اسلام کو سمو لے کے اسلام پر عمل کرنے کا عزم کر لے گے تو پھر اسلام کو کہا جائے پھر کون اسلام کا کچھ بگاڑ سکتا ادھر مسلم نیتاؤں نے کہا کہ اسلامی شریعت میں کسی طرح کی دخل اندازی سوئیکار نہیں کی جائے گی سب لوگ چاہے وہ کسی بھی سمدھائے سے تعلق رکھتے ہیں سب لوگوں کو اپنے مذہب کو ماننے اس پر چاہتے ہیں ایسا قانون اگر کسی کے مذہب یا اس کی مانتہ کہ اوپر اس کی اوپر عمل کرنے پر کوئی انگوش لگتا ہے ہم ضرور اس کی مخالفت کریں سب نیلن کے آخر میں مذہب کی شاہی ایدگا اور کاشی کی گیاں نوابی مسجد پر بھی پرستاؤ پیش کیا گیا کیانوابی مسجد مدنہ عیدگاہ اور دیگر مساجد ان دنوں اسی منافرتی مہم کی سزنے ہیں جس کا حکمی نتیجہ ملک کے امن و امان اور اس کے وقار و سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے اس سلسلے میں بنارس کی زیلی عدالت نے تفرقہ اندیز تفرقہ اندیز سیاست کو مدد فراہم کی ہے اور عدالت کا خصوصی دفعہ اید اور نیس سو اکیانبے کو سریح طریقے سے نظر انداز کیا ہے جمیت کے سمیلن میں دیے گئے بھڑکاؤ بیانوں پر بی جے پی اور ہندو سنگٹھنوں نے تیکھی پرتکریہ دی ہے دیکھیں ایسا دیدن ویسی ہوں یا توقیر رجا ہوں یا محمود مدنی ہوں تمام بھڑکاؤ باتے کرنے والے بھاوناتنوں کو بھار لانے والے لوگ پریاس کرتے رہیں گے لیکن ایسے پریاسوں کا جمینی اسطر پر کہیں کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ سامان نیجن اپنی جو اس کی سمسیائیں بنیادی سمسیائیں ہیں ان کا سماندھان مودی اور یوگی سرکار کر رہی ہیں اس لئے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا کچھ مسلم سنگٹھن تو ایسے ہیں جو پاکستان کے دورہ پھل بھول رہے ہیں میں ماننیے بھارت سرکار سے نیویتے کرتا ہوں کہ ایسے سنگٹھنوں پر ترد روگ لگنی چاہیے جو مسلم دیوگرو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں انہیں دیش سے بھار کرنا چاہیے ان پر کٹھوڑ کاروائے ہونی چاہیے دیش میں نفرت کے بڑھتے دوش پرچار کو روکنے کے اوپائوں پندھرہ مارچ کو اسلام و کوبیا کی روکتھام کا انتراراشتی دیوست منانے اور صدبھاونا منچ کو مضبوط کرنے کے لیے دیش میں ایک ہزار سے زیادہ جگہوں پر صدبھاونا سنسطھ آئیوجیت کرنے کے تین پرستاؤں پیش کیے گئے تین نیوز اسٹیٹ چلی اسی پر چرچہ کے لیے ہمارچ ساتھ کچھ خاص مہمان کرنے ٹھو گئے ان کا تعروف آپ سے کر رہا دے سوامی چکرپرالی مہراج ہندو دھرم گروہ ہیں ساتھ ساتھ ہندو مہا سبا کی ادھاکشن ہے حاجی محمد صلی صاحب مسلم دھرم گروہ ہیں کرتی ندھی پانڈے جی پروکتہ سماجواری پارٹی کے اور ڈاکٹر کوشل کانت مشر جی پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے پہلا سوال حاجی محمد صلی صاحب آپ سے ہی آخر اس ادیویشن کی نوبت کیوں آئی ادیویشن میں جو چیزیں کورٹ کیا دین ہے اس کو لے کر پرستاؤ پارت کرنے کا مطلب کیا ہے جو گیان واپی کا ماملہ کورٹ سن رہا ہے کورٹ یہ طے کرے گا کسے سننا ہے نہیں سننا ہے کیا فیصلہ کرنا ہے اس پر آپ لوگ فیصلہ لے لیتے ہیں کورٹ میں یقین نہیں ہے کیا دیکھئے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو جمعیت العلماء ہے اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو جب قیادت کی ضرورت تھی تب ان کے اصلاف نے انگریزوں کی غلامی میں لے جا کے ڈالا اور انیس سباون میں ایک پرستاؤ پارش کیا جمعیت العلماء نے کہ ہندوستان کے اندر اب مسلمانوں کی کسی سیاسی قیادت اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے یہ انیس سباون کا ان کا پاس کیا وہ پرستاؤ رہا ہے آج جب مسلمانوں میں اتحاد کی بیار بہ رہی ہے مسلمان متحد ہو رہا ہے پرسلہ بورڈ نے سات نقاط پر اپنا جب ورزن دیا یہ چچا بھتیجے دونوں پرسلہ بورڈ کے ممبر ہیں لیکن یہ مسلمانوں میں بی جے پی کے اشارے پر الگ سے ایک سمیلن کر کے کامن سیویل کورٹ جو بھی مسائل ہیں پرسلہ بورڈ جب ایک ایسا ادارہ ہے جس میں جمیلتی علماء اور جیگر مسلمانوں کی مسلک اور دانشور موجود ہیں تو ایک تحریک ان کو چلانے کے لیے جب آگے بڑھ رہے ہیں تو بڑھنا چاہیے یہ الگ الگ ڈیڑھ ایٹ کی مسجدیں بنا کر کے یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں یہ آرے سے تو بی جے پی کے دلال کے طور پر یہ سارا کام کر رہے ہیں اور دوسری چی سنیے سنیے میری بات لانت ہے اس سرکار کے اوپر سنو میری بات لانت ہے اس سرکار کے اوپر جس کے ریزم میں پاکستان جو فنٹ نہیں آپ تنظیمیں چل رہی ہیں بتائیں یہ کرتی ندی پانڈے جی ٹھیک ہے کرتی ندی پانڈے جی کی پاس آئیں گے ڈکٹر کاشل کان جی آپ پر سوال اٹھا رہے ہیں اگر آپ کی سرکار میں پیسے آ رہے ہیں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ لوگ پر یہ سوال جب تک پروف نہیں کوئی فنڈ اگر آتا ہے تو ہم اس کو بائن نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی پٹیکولر اورگنائزیشن کے بہت سارے لوگ کسی انٹی نیشنل ایکٹیوٹی میں انوالو ہیں انٹی سوشل ایکٹیوٹی میں انوالو ہیں تو ان کے اوپر کاروائی کی جائے گی جب تک کی پوری تریقیے سے ہنڈر پرسٹ نہیں ہو جائے گا کہ اورگنائزیشن پوری ترسے انوالو ہے تب تک ان پر قانونی طور پر بہن لگانا اپنے کانسٹیوشن کے خلاف ہے یہ جتنی بھی ارگنائزیشنز ہیں جہاں سے بھی فنڈ آ رہا ہے آپ نے دیکھا موڈی گورنمنٹ کے بعد کتنے سارے فنڈ بند کیے گئے اس کے بعد بھی یہ لوگ نئے نئے راستے سے فنڈ کے نئے نئے راستے خوش دے رہتے ہیں اور اگر کہیں سے بھی فنڈ ایسا آ رہا ہے جو تروریز میں یود ہو رہا ہے تو سارے چیزوں کو بند کیا جائے گا اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کا جماعت علیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کاؤنسل فار مسلم تھیولوجی مطلب کہ یہ کیول مسلمانوں کے لیے اور ان کی سہریت سلیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اشارے پر ہو رہا ہے جس کومن سیویل کورٹ کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ لوگ چاہتے ہیں ذکر ہو اسی وجہ سے ذکر ہو رہا ہے دیکھئے دو طریقے کی چیزیں ہیں مسلمانوں میں بھی اسلام میں بھی پانچ تنجیمیں ہیں اور پانچ تنجیموں میں ہر تنجیم الگ الگ طرح سے سوچتی ہے جو موڈریٹ تنجیم ہے جو سوٹ تنجیم ہے وہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا ڈیولپمنٹ ہو نئی نئی چیزیں ایڈاپٹ ہو اور نیا نیا چینجے جائیں جو فیوچر کے ایکورڈنگ ابھی کے ایکورڈنگ ٹھیک ہو لیکن جو اس میں جیادہ ہارڈ لائنر ہے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں اس میں کوئی چینج آئے یہی ان کا ڈسپیوٹ ہے آپ یہ دیکھئے نہ یہ ڈرپل طلاق کے ساتھ آئے نہ انہوں نے جب صاحب آنوں کا کیس ہوا تھا تو بھی انہوں نے یہی بات کی تھی آپ یہ دیکھئے یہ چاہتے ہیں کہ سریعت کے لاغ سلیس صاحب میں آپ کے پاس واپس لوٹ رہا ہوں سلیس صاحب کیا یہ جو پرستاو پاس کیے گئے ہیں آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں مسلم دھرم گروہ ہونے کے ناتے کیا آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں کہ کومنس سیوریل کورڈ کا ورود اگر جمعیت کرتا ہے تو آپ اس کا ورود نہیں کریں گی یا انویابی پر جو پرستاو پاس کیا گیا اس کا ورود کرتے ہیں میں ان کی کسی بتائیں بتائیں دیکھئے یہ انہوں نے اپنے مدارشیں جو ان کے ہندوستان بر میں مدرسے ہیں یہ ہندوستان بر میں ان کے مدرسے ہیں ان کے طلبہ ان کے اساتذہ کو بلا کر کے ایک مجمع جمع کیا یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں یہ جمعیت العلماء یہ مدبی مافیا ہیں یہ مسلمانوں کے مدب کے نام پر دین کے نام پر نہیں آپ جمعیت پر سوال تو اٹھا رہے ہیں سلیس صاحب آپ جمعیت پر سوال تو اٹھا رہے ہیں لیکن جمعیت نے جو پرستاو پاس کیا ہے اس کا ورود کرتے ہیں ساتھ کھڑے ہیں بھی بتائیے نا جمعیت پر سوال اٹھا رہا ہوں میں پرستاو پر بتائیے پرستاؤں سے اتفاق رکھتے ہیں یا ویروت کرتے ہیں میں جمعیت کا ویروت کر رہا ہوں ان کے پرستاؤں کی کہاں تاہیت کروں گا میں جمعیت میں جمعیت کا ویروت کر رہا ہوں ان کے کسی پرستاؤں کی تاہیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوامی چکرپاڑی مہاراج جس طرح سے معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے گیان واپی کا لیکن پیرلے لیکھ ادیویشن بلائے جاتا ہے تتھا کثیت وہاں پر نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ویابی اور تمام مسجدوں کو لیکنے پرستاؤ پاس کی آگیا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مذہب سے دخل دینے کی کوشش کی گئی شادی طلاق ایسی چیزوں میں ہم دخل برداشت نہیں کریں گے سیویل کورٹ کو برداشت نہیں کریں گے کس طرح سے اسے دیکھا جائے یہ بہت درباگیپور ہے جب انہوں نے کل مولانا مدنی صاحب اتنے گھڑیالو آتو بہایا تو ہی پتا چل گیا کہ دیکھو یہ کہیں نہ کہیں اکساوے کی راجنیت کر رہے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں ایک سماج کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ ایک بیبھاجن کاری ایک راجنیتی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اور ان کے پیچھے راجنیتی کن کا ایجنڈا ہے جو بڑا ہی درباگیپور ہے اور ان پہ انکس لگانے کیا ہو سکتا ہے یہ لوگ سرو سے ہی دیش پیرو دھی ہمیشہ وہاں سے پتویج بھی جاری ہوتے رہے دیش کے خلاف کبھی ہمیشہ یہ کھڑے رہے دیش کے خلاف کھڑے رہے ہیں اس لئے ان سے آسا نہیں کی جا سکتی ہے کاس یہ جو رام نومی کے دن رام بھکتوں پہ جو ایٹا پتھر چلے مجیدے سے جن لوگ نے ایٹا پتھر مارا اس کے خلاف پہ پرستاو لاتے تو اچھا لگتا یہاں پہ ڈلی میں آپ دیکھئے کہ ہنمان جائیتی پہ کس طرح ہنمان بھکتوں پہ ایٹا پتھر چلا اس کے خلاف پرستاو لاتے کہ انہمہ پرستاو لاتے تو سمجھ میں آتا آپ پہ دیکھو کہ ابھی جو سہاروک جو ڈلی دنگے کا مکھ دوسی ہے اس کو ہیرو کی طرح پرستود کیا جا رہا ہے اور یہ کریں کہ جی مسلم ستائے جارے ہیں دیش میں بیسو کا پہلا ایک ایسا دیش ہے بھارت جہاں پہ سنکھک کو سب سے زیادے ان کو ادھکار دیئے گئے ہیں سب سے زیادے ان کو یہاں کے لوگوں کے دوارہ سمبان دیا جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں اگر رام مندر کا نڈے ہوا تو ماننی سروچنے علی نے کیا یعنوہ آپی پان نڈے ہوگا تو یہ کوٹ کرے گا اس میں جب ارزشتی تو کوئی کر نہیں رہا تو آپ اگر کانون کو نہیں بتاؤ گے تو الگ ایک اپنا کانون بنا رہے تو یہ کہیں نہ کہیں سیاسی چال ہے کہیں نہ کہیں راجنسیک ان کے ہاتھ کنڈے ہیں اور دیش کو بدنام کرنے کی ایک ساجیس ہے اور یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی اور ان کی لنک اگر جوڑ دیکھا جائے تو نشید روح سے کہیں نہ کہیں ملے گی اس لئے سب کی جانچ کیا ہو سکتا ہے اور جو بھی ان کے اس کے بعد کروائی کرنے کیا ہو سکتا ہے کرتی ندی پانڈے جی کس طرح سے ان پرستاؤں کو دیکھتے ہیں سیویل کورٹ کو سویکار نہیں کیا جائے گا تلاق شادری شریعت کے مطابق ہی کریں گے جو باتیں آج پرستاؤں میں پارت کی گئی ہیں جمعیت کی طرف سے اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آیوز جی یہ دیش گنگا جمنی تحجیب کا دیش ہے اور اس دیش توے بہت سنکھیک سماج کو اور سنکھیک سماج کے بڑے بھائی کی بھونکہ میں ہمیشہ کڑے رہنا چاہے ہیں لیکن جس طریقے سے معاملے کورٹ میں ہیں اس کے خلاف اگر کوئی پرستاؤں کوئی بھی سلسطان پارت کرتا ہے تو یہ جرور دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے کا بیروت کرنے کی بات کر رہے ہیں عدالت میں بیروت کرنے کی بات کر رہے ہیں کس سڑکوں پر بیروت کی بات کر رہے ہیں اگر عدالت میں مجبوطی سے اپنا پچھ رکھنے کی بات کر رہا ہے یہ نیا اوچیت ہے لیکن اگر سڑک پر بیروت کی بات ہو رہی ہے تو یہ انوچیت ہے اور جہاں تک ہمیں جانکاری ہے اس دھارمک سمیلن میں جو پرستاؤ پاس ہوا ہے وہ پرستاؤ جرور پاس کی ہے لیکن بیروت کا طریقہ کیا ہوگا بیروت کیسے کریں گے اس طریقے کا کوئی فیصلہ اس سمیلن میں نہیں لیا گیا ہے اور جو لوگ بھی نفرت کی پولٹیکس کر رہے ہیں چاہے وہ مدنی صاحب کا بیان ہو یا چاہے کسی انیتاؤں کا بیان ہو جو نورا کستی چلہ ہے مولانا صاحب جو بیٹھے ہمارے ساتھ ان کے اس بات سے میں سامت ہوں کہ اگر اس کی پوری بھومکا کی جانچ ہوگی تو کہیں کہیں بھارتین تاپارٹی اس طریقے کے آئیجنوں میں اس طریقے کے سمیلنوں میں کھڑی ملے گی کیونکہ وہ دونوں نفرت کی پولٹیکس کرنے کی بات کر رہے ہیں اور نفرت کی پولٹیکس کسی بھی دسہ میں دیش کے لئے اوچھت نہیں کرتینی جی سوال یہ ہے کامن سیویل کورٹ کو لیکن آپ کا کیا ہے بھلے سالی صاحب جمعیت کے باتوں سے اتفاق نہ رکھتے ہو لیکن جیسے کامن سیویل کورٹ کا مددہ آئے گا ویروت کریں گے جائز سی بات لیکن آپ لوگ بچیں گے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کیوں اس کا ویروت کیا جائے صرف دھارمک لحاظ اس کا ویروت کرنا ضروری ہے کیا ڈاکٹر کوشنل کان جی آپ کے پاس آئیں گے ایک جواب کرتینی جی کا کرتینی جی بھالی دیکھیں آئیو جی کامن سیویل کورٹ کے معاملے میں بھی ابھی اس کا کوئی ڈراف تو تیار ہو اس کا ڈراف تیار ہو پالیامنٹ کے اندر اس ڈراف کو رکھا جائے پھر اس میں کہاں نقصان ہے کہاں کوئی کمی ہے اس کو بتایا جائے گا اس حساب سے اس پہ چرچا پر چرچا ہوگی ابھی تو کامن سیویل کورٹ ہے نہیں کہیں ابھی تو صرف ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں ہوا میں اس پہ چرچا ہو رہی ہیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہتے ہیں اس طرقے کی چرچائیں ہوتی رہیں ڈاکٹر کوشنل کان جی آپ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح سے محول بگریے نفرت کی پولٹیکس کا جو آروپ لگا رہا ہے جمعیت پر وہی آروپ آپ لوگوں پر بھی لگ رہا ہے سیملائٹی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلی چیز تو یہ سبز دیج ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ بھی ہوا میں نہیں کرتی ہے آپ نے دیکھا جس طرح سے دھارہ تیس سو ستر کو ختم کیا گیا اتنی بڑی ویل پولٹیکل ویل ہونے کے لیے بہت طاقت چاہیے جو ایک طرح سے یہ کہیں کس میر کا انٹیگریشن کر دیا گیا کومن سیویل کوڈ کو ختم کرنا بھاوہ امبیٹ کر ساپ کے کانسٹیوشن آٹکیل پٹی پور میں لکھا ہوا ہے کہ جب اچھت سمیہ آئے جب دیش کی سنسط کو ایسا لگے کہ پاسکر ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے ابھی تک کہ جتنی پارٹیاں رہی ہیں چاہے کانگریس ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو اگر آپ یہ مانداری سے دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے البسنگیو کو جوڑا اور ہندووں کو توڑا ہے اور اس طرح کی سرگمنٹیڈ پولٹیکس کرتے ہوئے ایک سیگمنٹر راج کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کی سمیہ میں جو ڈیموکریسی ہوتی تھی اس میں ووٹنگ پرسنٹ 30-40 پرسنٹ ہوتا تھا آج 65 پرسنٹ ہے تو ڈیموکریسی گروہ کر رہی گے آپ ہر آدمی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ایک اچھی ڈیموکریسی کی بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انوال ہو اور اپنے مد کو یوز کریں تو آج دیکھیں 65 پرسنٹ کی ووٹنگ کے ساتھ اور پورے دیش کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب کو ایک ایک ووٹنگ کیا جائے جو آٹکل 44 کہتا ہے پسٹیوشن میں میٹکر سامنے لکھا ہوگا ہے کہ کومن سیویل کو ڈلانی چاہیے ابھی تک یہ لوگ ووٹ بینک کی پولٹیس کے چکر میں آپ یہ دیکھیں ان کا کیا ووٹ بینک تھا ایم وائی فیکٹر آپ یہ دیکھیں یہ وہی مولائم سنگ ہے جو اپنے نام کے آگے بڑے بڑے پیسٹرم لکھا تھے مولا مولائم سنگ آپ یہ مولا مولائم سنگ والے ورڈ کو کرتے دیجئے جواب دیجئے لیکن ہمارے سب کا ساتھ ووٹ بینک کی راجدی تھی کی وجہ سے آپ لوگ سیویل کوڈ کا نام لینے سے بھی بچتے رہے کب تک ہندو مسلم کی پولٹیس کریں گے اس میں ہندو مسلم نہیں ہے لاکھوں لاکھ پت ریلوے میں ختم ہو رہے ہیں تبھی اس پہ بھی چٹھنگیں مانا ہی لگاتار بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے بھوک مری میں دیش اوگل ہو رہا ہے ابھی تک کی ابھی تک کے ساتھ اجنیتک دل ہمیں ایسا مسلم پہتے رہے ہیں ابھی یہ پارٹی آئی کب تک ہندو پہ اجھائے رہیں گے اور سب کے وشوات کی بات کر رہی ہے رامیان نوم بابنی بجیت بھوٹا نمتا تو گیان باپی گیان باپی دیش دیولپمنٹ کرنا لگاتار اس طریقے کہ کب تک رہی کرتی نیتی جی کیا کونسیبل کورٹ پر بولنے سے بچ رہی ہے سماجواری پارٹی جس طرح سامنے دیکھا آپ کب تک بات کری نہیں سکتے کرتی نیتی جی اترکن میں جس طرح سامنے دیکھا کمیٹی گھٹت کی عرض دی گئی ہے اسی طرح سے اگر رتر پردیش میں ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کا سواگت کریں گے اگر بجی پی اس طرح کا اعلان کرتی ہے کیا کامن سیبل کورٹ الگ الگ راج اپنے اپنے طریقے سے الاغو کریں گے کیا کامن سیبل کورٹ اترکن میں کچھ اور ہوگا اترکنے دیکھا کیا آپ سواگت کریں گے آسام اور ناغالینڈ میں الگ طریقے سے الاغو ہوگا ٹھیک ہے میں تو پہلے کہا کامن سیبل کورٹ پر چرچہ ہوگی لیکن کب جب مسودہ تو پالیابین کے اندر رکھا جائے پورے دیش میں ایک کامن سیبل ہوگا سیبل کورٹ لاغو ہوگا کیا اترکنڈ الگ راجی لاغو کرے گا اترکنے دیش الگ لاغو کرے گا ناغالینڈ آسام الگ لاغو کریں گے ہریانہ الگ لاغو کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے بھاکتن تاپنی کے کریکٹر مجھے جواب دیجئے گے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ کامن سیبل کورٹ چکرپالی مہراج کیا ایسی نوبت آئی جس کی وجہ سے جمعیت کو اس طرح کے پرستاؤ پاریت کرنے پڑے کیا دیش کامن سیبل کورٹ کی طرف بڑھ رہا کیا ایسی ضرورت اب دیش میں آن پڑی ہے نہیں ضرورت تو ہی ہے آجادی کے بعد کہیں نہ کہیں جو سرکارے بنی سیبل کورٹ پڑی سوشتی کرن کی راج نیت کیا اور ہندو پہ نیائی کیا اور کہیں نہ کہیں سب کو الگ الگ اپنے اپنے کانون سے چلنے کا جو دے دیا تو یہ غلط بات ہے یہ دیش سب کا ہے تو ایک دیش میں ایک ہی طرح کے کانون ہونے چاہیے جو سب پہ لاغو ہو ایسا نہیں کہ کوئی اسلامی کانون سے چلے کوئی اپنا ہم الگ بنا لے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ابھی تو صرف ایک بے جبرجستی کانون کے سلیش صاحب کومن سیبل کورٹ کے ویروت میں جمعیت کھڑا ہے آپ نے کہا میں جمعیت کا ویروت کرتا ہوں یعنی کہ آپ سلیش کورٹ کے پکش میں کھڑے ہیں مان لیا جائے دیکھئے دیکھئے میری ایک بات چکمڑی پانے جی سے ہے کہ یہ بتائیں ورطمان میں اس دیش کی اندر سنبیدان نے کون تھی دھارمی سوطنتتہ دی ہے اور اس سے دیش کو یا دیش میں بسنے والے کسی سمپردائے کو کیا لاب اور ہانی ہے جرہ اس پر روشنی ڈالیں جو آج کامن سیویل کورٹ کی جو آپ بات کر رہے ہو اس کا کوئی مسہدہ آپ نے نہیں تیار کیا آرٹیکل 44 میں کامن سیویل کورٹ پر بحث کر کے سنبیدان سوہر بھی کام کر رہے ہیں وہ لگاتار اس بات کی پیاروی کرتے رہے بیار امیٹ کر چاہتے دلی ہائی کورٹ میں دیکھئے میں سنبیدان کتنی ہے اور اس سے کیا لاب اور حانی ہے سنیے سنیے آرٹیکل 44 میں سیویل کورٹ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے آپ سیمیت ہے یا نہیں سیمیت ہے بس اتنا بتائی ہاں یا نا آرٹیکل 25 بھی جو بنیادی ہے چکرپالی مہراج بتائی اگر دیس یہ سمجھتا تو اس کے لئے پارلیمنٹ کنائے گی یا اس چاہیے آپ دیکھو کہ چار چار بیوا کر لیتے اور جب اچھا تلاق دیتے ہندو ایک سے دوسرا کرے گا تو جیل جائے گا تب چار 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 پارلی مہراج اب تک حاجی محمد صلی صاحب ویروت کر رہے جمعیت کا لیکن جمعیت والی لائن پہ تو آئی گئے صلی صاحب سنی صلی 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 ہندوستان میں اتنے مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں بنی ہے نمبر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اگر یہ تنی دھارمک ستانتہ کے بعد ابباد جی کو یہ نہیں لگ رہا ہے چچا جان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں ہندوستان دنیا کا سب سے بڑے شکل اور ہم نومی کے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بھارت میں دارمک ستانتہ کتنی ہیں اس سے مراتری بے بہن لگواتے ہیں ایک طرف تو ایتنا زیادہ تسٹی کرار ہو رہا ہے دوسری بات میں کومن سویل کوڈ کی بات آگی جہاں پر سبی کو سبی کو ایک طرح سے تولہ جائے گا اور ہم امیسا سے کہتے آئے ہیں ایک پردھان ایک نشان اور ایک ویدھان والا راست ہے بھارت ورز ہمیں اس کو اسٹھاپی کرنا اور یہ کونسٹیوشن کا مینڈیٹ ہے اور ہم اس کو کامل کر کے رہے ہیں چلے چھیک ہے بہشنگی آپ سبھی خاص محانوں کا جھڑنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو ایک طرف جمعیت کی طرف سے اس گیانویاپی کو لے کر پرستاو پارت کیا گیا جو گیانویاپی کا میٹر آلریڈی کوٹ میں جس پر کوٹ سنوائی کر رہا ہے اس پر پرستاو پارت کر دیا جاتا ہے گیانویاپی کے علاوہ کومن سیویل کوڈ کو لے کر پرستاو پارت کیا گیا وہ کومن سیویل کوڈ جس کا زکر آرٹیکل 44 میں ہے جس کی پیروی بابا بھیم راو میٹ کرتے رہے جس کو لے کر کوٹ نے بھی آدش دیا تھا سرکار کو کہ سرکار کومن سیویل کوڈ لے کر آئے پچھلے سال دلی ہائی کوڈ کا ججمنٹ تھا یہ آپزرویشن تھا خبری لگتار جاری ہیں آپ ایک چھوٹے سی بریک کے لکتے ہیں بن رہے ہیں نیوز سٹیٹ کے ساتھ